جنازرین بریک کے بعد آپ کو دوارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمیں اس وقت پوری کی پوری میٹرپولٹین کارپوریشن کی کابینہ نے اس وقت جوائن کر لیا ہے ان کا تعریف آپ سے کرواتے چلتے ہیں ہمارے پاس اس وقت انجرمن تاجران سے بھی جو ریپریزنٹیجیو ہیں وہ موجود ہیں بابر علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں شبیر لببہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جبکہ محمود صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زبیر صاحب ہیں جو دری اجرف صاحب جو ہیں جو کہ نقشہ جات پاس کرتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کڑے کڑے سوال آپ سے کریں گے اور سچی سچی جو جواب ہیں وہ بھی آپ سے جاننے کی آج کوشش کریں گے اچھا جو گرینڈ آپریشن ہے وہ آپ ہی کے جو ایریا ہے یہاں پر ہو رہا ہے تو اس گرینڈ آپریشن کے خلاف جو پہلا آپ کا موقف ہوگا وہ کیا ہے مسئلہ آپ کیا کس بات سر یہ آپ کے بل بورڈ اتر گئے آپ کے جو کوریڈور ہیں ان میں سے دکانے چالی گئیں یہاں پر پارکنگ کے مستے ہیں یہاں پر کچھ آپریشن کیے جا رہے ہیں اس پر آپ کا موقف کیا ہے سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں یا آپ کی کچھ تحفظات ہیں دیکھیں اس کے نظر بڑی اچھا سوال کیا آپ نے جہاں تک یہ جو مال کا تعلق ہے نا وہاں تو کوریڈور تھے جہاں تک ہالور کا تعلق ہے یہاں تو کوئی کوریڈور وغیرہ کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے آپ نے کہا کوریڈور نہیں ہے یہاں پر ایسی بیلڈنگز جن کے اندر دکانے ہیں لیکن ان کے جو نقشہ جات کھول کے دیکھے گئے ہیں وہ ان کے اندر کوریڈور ہے ایسا ہی ہے بلکل جی نقشے نہیں ہیں ان کے وہ غیر کنونی بیلڈنگز ہیں یہاں پر چیف آفیسر بھی موجود ہیں اور جو نقشے پاس کرتے وہ بھی موجود ہیں آشف صاحب یہ تو آپ مجھے بتائیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جتنی بیلڈنگز ہیں وہاں پر کوریڈور نہیں ہے یہاں پر کتنے پلازوں میں کوریڈور جو پرانے نقشے ہیں ان میں تھے جی پرانے نقشے میں جو مول پہ اور ہالورڈ پہ بیلڈنگ کا بات کر رہی ہے اس میں کوریڈور ہوئے ہیں ہالورڈ والی بھی بیلڈنگز میں ہالورڈ والی سائٹ پہ اس کا جو کورنر آرہا ہے اس پہ کوریڈور موجود ہیں اب کیا کریں گے اس میں کوریڈور نکالیں گے ہم اس کو کلیر کرانے کی کوشش کرنا ہے آپ سے کان بند کر دی گئی آپ جی وہ پیچھے شٹر ان کے پیچھے جائیں گے جہاں پہ کوریڈور تھا اس کو کلیر کر کے جو آٹ پوٹ کا کوریڈور ہے اس کو کلیر کرا کے تو پیچھے شٹر لیں گے ایک سوال یہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ان 32 پلازوں میں کسی کا نقشہ ہے یہ تو میں ریکارڈ دیکھ کے بتا سکتا ہوں ایسے آپ ریکارڈ ابھی تک نہیں دیکھا سر ایک کا کہہ رہا ہوں آپ ہال لوڈ کی بات کر رہے ہیں ہال لوڈ پہ میں سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتا کہ اس میں کتنے اب رو ہو ہے کتنے نہیں اب رو ہو ہے یہ تو ریکارڈ دیکھ کے پتا چل سکتا ہے ابھی تو ہم کاروائی کر رہے ہیں ابھی آپ کو نہیں معلوم ریکارڈ کیا ابھی مال لوڈ پہ کر رہے ہیں ایک سوال میں نے بہت امپورٹن کرنا ہے جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی آپریشن کرنا ہے تاجروں کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ جو اپنے بھائی ہیں دکاندار حضرات ہیں ان کو نہیں سمجھاتے ہیں دکاندار حضرات جب تک اپنی دکان کا سامان فوٹ پات پر نہ رکھ لیں تو ان کو آرام نہیں آتا ایسا مائنڈ سیٹ کیوں ہے یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ تو بات بھی کوئی غلط ہے ہم بار بار مارکٹ میں کہتے رہتے ہیں آپ کی ہی بات کیوں نہیں مانی جاتی یہ ہے اکسریت مانتی ہے یہ کچھ دکاندار اگر نہیں بھی مانتے تو جو کبھی جب کبھی بھی آپریشن ہوتا ہے تو ہم نے کبھی نہیں آج تک کسی کو بھی روکا کہ آپ نہ کریں جب بھی کوئی ٹی ایم بجا کیا ہے اس کی بجا تو ہوگی کہ یہ کام بند کیوں نہیں ہو رہا ہے دکان ہے نیچے بیس میڈ میں جو پلازہ مافی ہیں ان کی بات کریں ہم خان صاحب کی بات نہیں کہا رہے پلازہ مافی ہے کی بات نہیں پلازہ پورے لاہور میں بنے ہیں صدر سے بات کرتے ہیں لبا صاحبہ آپ اس بات کا جواب دے دیں مائنڈسٹ کیوں بن گیا ہے دکان کے آگے چیزیں رکھ کے بیشنا یہ مائنڈسٹ کیوں بنا ہے بات یہ ہے کہ یہ دکاندار جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں لگواتا کچھ دکاندار ہیں جنہوں نے آگے اپنے شوکے سے لگوائے ہوئے ہیں ہم بار بار ایک مرتبہ نہیں چھتی سو مرتبہ ان کو جا کر روکیسٹ کی ہے پیار سے بولا ہے لڑائی جگڑے بھی ہمارے ہوئے یہ ٹی ایمو صاحب سے پہلے ہمارے چٹھا صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس ساتھ ہیں ان کو بھی پتا ہے یہ دوسری مرتبہ ادھر آیا بڑے افسر بن کے آئے ہیں انہوں نے بھی وٹو صاحب نے بھی ہمارے ساتھ تاون کیا اور ہم سارے ایک ایک شاپ پہ گیا ادھر یہ ہوتا ہے یہ آپ پروگرام کرتے ہیں آپ چلے جائیں تھے لوگ ہمیں گال گیاں نکال دیں برا بلا کہتے ہیں ہم پروگرام جو ہیں وہ کیا میرٹ پر نہیں کرتے بیٹا آپ میرٹ پر کر رہے ہیں پروگرام جو میرٹ پر ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اصل وجہ جو ہے جو نجائد پلازے بنے ہیں نجائد پلازوں میں جتنی دکانے بنی ہیں آپ جا کر چیک کریں کونسا ابھی ناجائز پلازہ کونسا ہے ایک کا نام نہیں لوں گا ہال لوڈ کی بات کریں ہال لوڈ کی بات کریں اچھا میں تجاوزات کی بات کریں ہم نجائز پلازوں پر ہم بھی جاتے ہیں یہ بڑا ایکسپینڈ کر رہے ہیں سوال میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی تھی کیوں کاؤنٹرز لگائے جاتے ہیں دکانوں کے باہر پچیس پچیس ہزار کرائے پہ تیس تیس ہزار کرائے پہ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر دیا جاتا ہے کیا یہ وجہ ہے کرایا آتا ہے دکانداروں کی غلطی ہے غلطی ہے مانتے ہیں پھل تو غلطی ہے ہماری ذمہ داری یہی بانتی ہے ہم جا کر کہے پیار ماں بس ایک ایسا جو چاہے نا ایک ایسا ہی چاہے یہ کاؤنٹر نہیں لگ سکتے تو کیا وجہ ہے وہ چاہتے نہیں نہیں چاہتے وہ پیسے لے جاتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں ان لوگ جب بھی بات آتی ہے پیسو پر آتی ہے سر یہ جب بھی بات آتی ہے پیسو پر آتی ہے تو کرپشن ہی پھر ہم کہیں کہ ہم نتیجہ خص کر لیں ابھی کہ کرپشن ہے میک میں سمجھنی پائے وہ کہہ رہے تھے کہ پولس والے جو ایسا جو ہے وہ چاہے تو نہیں لے ایکچولی جو جو مائنڈ سیٹ کی جو بات ہم کہا رہے ہیں وہی وہ چیز ہے ذرا تھوڑا سا جو ہے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پائے مائنڈ سیٹین لوگوں کا یہ ہے کہ یہ ڈنڈے سے جو ہے نا سیدھے ہوتے ہیں ان کے اوپر جو لیگل ایکشن ہے وہ برپور طریقے سے ہونا چاہیے ایف آئی آر ہونے چاہیے اور اس کے بات جو ہے نا یہ یہ جو ابھی ہم نے نتیجہ خس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور یہ بات جو ہے سچ ہے سب جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں یہاں بھی جتنے لوگ موجود ہوں گے اگر میں غلط کہہ رہی ہوں میریٹر بات نہیں کر رہی ہوں تو یہ لوگ شاید میرے اوپر پڑ جاتے ابھی مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ بات کریں ہیں اس کا مطلب کوئی آگے نہیں آرہا جب میں یہ بات کری ہوں تو میں سچ کہہ رہی ہوں دیکھیں سب کو پتا ہے سچ کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اندر غسے ہیں ہمیں سڑک پر پروگرم کرنا شروع کیا ہے اس لیے کہ فوٹ پاتھ خالی نہیں تھے ہمیں تو فوٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر رام سے پروگرم کرنا چاہیے کہ لوگ تانگنا ہو مگر فوٹ پاتھ پر سارے فوٹ پاتھ پر بائے سٹالز پڑے ہوئے ہیں کیسے پروگرم کریں جب ہم نے سڑک پہ کیا تو نتیجہ آپ نے دیکھی لیا ٹریفک جاری جیم ہو گئی اب ٹریفک کا اتنا بڑا پرولم ہے یہاں پہ اتنی بڑی مارکٹ ہے کروڑوں پہ کا روزانہ بزنس ہوتا ہے مرام علیک صاحب اس کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ختم بھی ہو رہا ہے پروگرام کا آگے لے کے چلتے ہیں جو جسٹس صاحب ہیں علی اکبر قریشی صاحب لہر ہائی کورٹ کے اونوریبل جج ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ ان کو یہ بات جو ہے جس طرح سے ہمیں ابھی باتوں باتوں میں لبا صاحب نے بتایا ہے کہ پولیس والے آ کے پیسے لے جاتے ہیں تو ان کو یہ پروبلم بھی بتائی گئی تاکہ اس کی سولونگ اور پروچ بھی آ سکے دیکھیں جی ان کو ایک ایک چیز کا بتا ہے وہ جج ہے جب یہ چیف آفیسر آج بھی گئے ہوئے تھے آج انہوں نے ایک مار روڑ پر نئی چیز دی گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں آج انہوں نے کہا جی ہیلمٹ جو ہے نا مگر اس کے باوجود اگر ہم آپ کو بار بار آگے چلے جائیں مال پر آپ کو کوڑا بھی نظر آئے گا دکانوں کے باہر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی جب تک یہ ریٹر تھی نا یہ بورڈ دروانہ ریٹر قائم تھی جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کر دیا جب آجاتی ہے نا بندوں کی باری کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں تو کس طرح لڑیں وہ بھی ان کو جانتے ہیں یہ بھی ان کو جانتے ہیں وہ پھر مسائل دوسرے آجاتے ہیں جب تک پولیس ان کا ساتھ نہیں دے گی جب تک ان کے ساتھ اپریشن نہیں کروائے گی اچھے طریقے سے اور یہ اپنے تاجروں کو ساتھ لے کر جی آج یہ دکان ہم نے صاف کی ہے آگے سے اس دکان کے باہر کوئی آنا نہیں چاہیے آجاتے چلے جی مجھے بتائیں کہ پولیس کا ساتھ ہے آپ کو دیکھیں پولیس کو ہم جب ریکویسٹ بھیتے ہیں ان کے ایس پی کو جو ہم ریکویسٹ بھیتے ہیں ایسی صاحب کے ذریعے ریکویسٹ بھیتے ہیں اس وقت پولیس آتی ہے لیکن جو پولیس کا ذمہ داری ہے وہ پولیس نہیں ادا کر رہی بنیادی جو ذمہ داری ہے میں نے یہاں ہار روڑ کے اوپر تیرہ کمپلینٹ استغاثہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیجے ہوئے لیکن پولیس نے آج تک اس کی ایف آئی آر درجنی کی ایف آئی آر درجنی کی پولیس نے ایف آئی آر درجنی کی کیوں نے ایک نئے خبر ہے وہ لبا سا بتا رہے تھے کہ جو پولیس والے ہیں وہ یہاں تاجروں کے ساتھ جو کاؤنٹر لگاتے ہیں ان کے ساتھ ملی وہ ان سے پیسے لیتے ہیں ایف آئی آر ہماری انکروچمنٹ ہے کہ ایک آدمی کا ہم نے سمان بھی اٹھایا اس کے باوجود ہو دوبارہ سمان رکھ رہا ہے نیا کاؤنٹر لے آتا ہے روڑ کے اوپر رکھ لیتا ہے روڑ بلا کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف ایک جو ہے نا فراپر قانون ایک لوکل گورنمنٹ ایک کے تحت ہم نے ایک استغاثہ پر جوایا یہ ہمیں ایک نیا جو اینگل ہے ایک نئی لائن ہے وہ ہمیں ملی ہے کہ ایف آئی آر درس کرنے کے دعوے بڑے کرتی ہے پولیس دپارٹمنٹ پولیس دپارٹمنٹ نے پولیسنگ پولیسنگ دپارٹمنٹ میں ایک آ جاتا ہے ہم نے سب چیزیں الیکٹرونک کر دی ہیں ہم نے بڑی جدت لے کر آئے ہیں جو کہ نون لی کی حکومت میں ہی آرے کٹی گئی ہیں زمانتے کرا کر آئے ہیں دکاندار ہمارے دکاندار زمانتے کرا کر آگئے ہیں وہ تو انہوں نے اندر کر دیئے کچھ دکاندار ایسے ہیں جو کسی کی بات نہیں سنتے نہ بات مانتے ہیں ہمارا تلق ان سے نہیں ہے کاؤنٹر والوں سے ہمارا یونین کا تلق تاجر سے ہے دکاندار سے کاؤنٹر ماں بھی ہمارے اندر میں نہیں ہے جدھر مرضی کچھ لگا لیتا ہے یہ ایسے چو کا کام ہے لبا صاحب لبا صاحب ایک جو سیریس سوال کا سیریس جواب آپ مجھے دیجئے آپ نے کہا کہ آپ کا تعلق دکانداروں سے ہے کاؤنٹر مافیا سے نہیں ہے تو یہ جو کاؤنٹر ہے دکان کے آگے لگتا ہے کسی کی ہمت ہی نہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ دکاندار کی مرضی کے بغیر اس کی دکان کے آگے کاؤنٹر لگا لیا جائے تو آپ پکڑیں دکانداروں کو بیٹا ہم نے دکانداروں کو پکڑا اُن کی اجابت کنے میں آپ کو باتا تو رہا ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا تعلق کاؤنٹر مافیا سے نہیں ہے لڑائی جگڑے ہوں گے پھر آپ نہیں کہہ سکتے On record کہ آپ کا تعلق کاؤنٹر مافیا سے ہمارا کسی کاؤنٹر مافیا سے طلق نہیں ہے دکانداروں سے تو ہے آپ یہ بات کریں آپ мі towards کر کے بات کریں ہمیں جو جو دکاندار ہے نا بیسکلی کاؤنٹر اسی گئی ہے نا ٹھیک ہے نا تو کاؤنٹر مافیو تو نہ ہوا وہ پھر دکان ہی ہوئی اس کا تعلق آپ سے ہوا تو ہم میری سنیں تو ہمارا جو دکان ہمارا سنگل شاپ ون بورٹ فور ون شاپ ہے نا تو وہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے اگر جس کے پاس جس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی وہ دکاندار پر ایف آئی آر ہو رہی ہے تو یہ جو ہے ہماری بات پہلے بھی ان سے تیع ہوگی تھی کہ اگر لوگ نہیں مانیں گے بار بار ہم نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے سرکر بھی بیجیں مارکٹ میں اور پھر بھی دوبارہ بیجیں گے تو یہ داتا گنج بکس ٹاؤن کو یہ رائٹ ہاتھ سے لے کہ وہ اس کے اوپر ایف آئی آگر چاہتا ہے اچھا یہ بات تو میں ماننے سے انکار کرتی ہوں کہ کاؤنٹر مافیو نامی کوئی چیز ہوتی ہے یہ دکاندار ہوتے ہیں جو کرایا لے کر کاؤنٹر لگاتے ہیں میں پہلے خان صاحب کے پاس دوبارہ ایک سوال لے کر جاؤں گا خان صاحب آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو اپریشن ہو گیا ہے اکتر بورڈ اتارے گئے ہیں یہ ایک ایک بورڈ ستت ستر لاکھ رفے کا سلانہ حدب تھا اس کا اس مارکٹ کا یہ نہیں میں پتا کس گورنمنٹ کے لوگوں کو ملے ہیں پیسی یا نہیں ملے مجھے بتائیں کہ اس اپریشن کو آپ سراختے ہیں یا نہیں سراختے ہیں ہم تو کئی سال سے یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑے بورڈ نہیں ہونے چاہیے ہم نے کئی دفعہ جو پہلے چیز منیسٹر تھے ان کو بھی لیٹر بیجے ڈی سیو اور لار کو بیجے لیکن انتظامیاں میں سنی نہیں گئی اس کے جو بینیفیشن تھے وہ اپسٹ گروپ کے ہمارے ہیں بابر محمود صاحب یہ ان کے انڈر کام ہوتا رہا ہے اور یہ اس کے بینیفیشنی بھی وہی تھے یہ عام دکاندار اس کا کوئی بینیفیشنی تھا ان کو بینیفیشنی جاتی تھی مطلب ان کو پیسہ آ رہے بھی نہیں جاتا وہ ٹوٹل اس کے جو بھی اماؤنٹ آتی تھی وہ دو لاکھ ہے یا دس لاکھ ہے جو بھی ہے یہ اس کا بینیفیٹ انہوں نے لیا اور یہ انتظامیاں کو بھی پتا ہے ہر چیز ہر بات انتظامیاں کو نولیج میں آپ یہ افضاحت ہوگی افضاحت ہوگی چلیں آگے بھی بڑھتے ہیں اب آپ کا جو اگلا لائے عمل ہے وہ کیا ہے جو اونوریبل ہائی کورٹ نے جو حکم دیا ہوا ہے اس کے اوپر کتنی تکمیل ہو چکے اور کتنی رہتی ہے چیکھیں جو اگلا لائے عمل ہے کل ان کو بھی لبا صاحب کو بھی بلایا ہے ہائی کورٹ نے اور بابر محمود جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے اور اگلا جو بیلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے ان کو اصل شکل میں سٹور کرنا ہے ان کو بھی پینٹ کریں گے ان کو بھی یونین خرچے سے جو انہیں اس کو پینٹ کرے گی رپیر کرے گی دوسرا جو ہے ہم نے ان کے ساتھ مل کر ہم نے بیٹھ کر ایک جو مینڈ سیٹ جو آپ نے کہا جو انہوں نے کہا کہ پولس بھی ہمارے ساتھ یہ سارے سٹیکولڈر جو ہے ہم اکٹھے ہو کر ایک سٹریٹیجی بنائیں گے پارکنگ کا مسئلہ بھی حال ہو اور دوسرا جو ہے یہ انکروچمنٹ جو کاؤنٹر والے ہیں یہ بیر نہ آئیں اور ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو جائے کہ اگر کوئی بیر آئے گا پھر اس کے خلاف ہم جو ہے نا ایک ایف آئی آر درج کرائیں گے اس سے نیچے کوئی صدا نہیں ہو آپ بھی کوئی حل دینا چاہتے ہیں دیکھئے بات آپ صرف ہال روڈ کی کر رہی ہیں آپ یہ پورے پروسپیکٹرز میں دیکھیں اس کو مال کی دیکھیں مال کے اوپر صرف یہ بورڈز ہی نہیں اتارے جا رہا ہے مال کے اوپر رینوویشن ہو رہی ہے بیلڈنگز کی پینٹ کروایا جا رہا ہے کاریڈورز اوپن کروایا جا رہا ہے جس کی آپ ابھی بات کر رہی ہیں کہ لوگوں کو فٹ پاس کے لیے جگہ نہیں مل رہی تو کاریڈور تو گزرنے کے لیے ہوں گے گزرنے کے لیے کاریڈور ہوگا اور آپ کو جگہ اس کا سپیس اویلیبل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ جو آج ہی ہم نے آرڈر کی ہیں موزز عزالت نے جس کے لیے ہم ابھی کھڑے ہیں مو پی ساب کھڑے ہیں ہمارے مو ریگولیشن کھڑے ہیں ہم نقشے چیک کر رہے ہیں آئے ہوئے ہیں نقشے ملائے ہوئے ہیں ہم نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ کس کو پارکنگ پروائیڈ کی گئی تھی اور اس نے اگر پروائیڈ نہیں کی تو ہم صبح کورٹ میں اس کی بھی رپورٹ سمیٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ اگر جس نے وائلیٹ کیا ہے اپنے نقشے سے وائلیٹ کیا ہے ہم بیٹا یہی کہنا چاہیں گے کہ ہاللوڑ کے تاجروں کے لیے ہماری رکیست ہے کہ آپ دکان کے اندر شٹر لائن کے اندر چلے جائیں کیونکہ کیا ضرورت ہے ہمیں اس پنگے میں پڑھنے کی ہمیں روز بلوا لیتے ہیں آئی کوٹ کے جائے ساتھ دوسرے دن ہمیں جاتے ہیں تیسرے دن جاتے ہیں ادھر جاگے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے یہ تین کھڑے ہیں ان کے لیے جا کر کھڑا ہونا ہمارے لیے صبح سے جا کر وہ جب ان کا دل کرے گا وہ بلائیں گے جب ہماری فلاہ کے لیے کھڑے ہیں لیکن کسی اور کے لیے جواب دے ہیں دکانداروں کے لیے کھڑے ہیں ان تاجروں کے لیے کھڑے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے آپ بڑے ہیں تو آپ بلاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہم نے تو رکستے کی جب اخبار میں تھے آپ کو پتا ہے آپ چھاپتے تھے ہم کیا کرتے تھے آپ کو یہ سب کچھ پتا ہے چلیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں جو آپ کا جو ہے نا سب سے ایشو جو ہے وہ پارکنگ انکروچمنٹ اور یہاں کی جو ہے نا ان بیلڈنگوں کی جو ریسٹوریشن ہے وہ ہے اور یہ سارے جو ہے نا دکاندار تاجر میٹرپولٹین کارپوریشن پولس ڈیپارٹمنٹ سارے ڈیپارٹمنٹ اکٹھے ہو کر جو ہے نا ٹریفک ہے یہ سارے اکٹھے ہو کر اس اس ایشو کو جو ہے نا لے کر مل کر بیٹھیں اور ایک سٹریٹیجی بنائی جائے تاکہ یہ پرمانٹ مسئلہ آل ہو جائے اور پارکنگ کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے جو ہے نا میں یہی کہوں گا کہ یہ جو پارکنگ پلازہ کا جو کیس ہے اس کو جو ہے نا یہ تاجر جو ہیں وہ بھی پرسیو کریں آخر میں عشب صاحب کو تجویز دینا چاہتے ہیں آپ نقشہ اجاد کی حوالے سے نقشہ اجاد کی حوالے سے یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا تاجران سے جو بھی بیلڈنگ مالکان ہے وہ اپنا جو بھی انہوں نے تعمیر کرنی ہے وہ ایس بر ابروڈ پلان کریں اگر اس سے وائلیشن کریں گے تو اس میں پرابلم ہمیں بھی آئیں گی انہیں تو آنے ہی آنے ہی ہے ناظرین یہ جو ہم نے ابھی سیگمنٹ کیا ہے اس میں دو جو امپورٹن چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو آتب پہنچائی ہیں ایک جو یہاں کے تاجر برادران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس جانب سے جو نیگلیجنس بڑھتی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پیسے لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں آن ریکارڈ یہ بات ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کاؤنٹر مافیا ہے وہ میری کنکلوجن کے مطابق کچھ نہیں ہے جو دکاندار ہیں وہ کاؤنٹر آگے لگواتے ہیں ہمی دکانوں کے اور دکانداروں کی اجازت کے بغیر یہ کاؤنٹر مافیا کچھ بھی نہیں ہے اچھا اس سیگمنٹ میں ہم نے یہ دو باتیں جو ہیں وہ پرومیننٹ کی ہیں یہاں پہ ایک چوری سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ٹرافک پولیس کو بھی انوالز کریں گے اور یہاں پہ جو پارکنگ کے اور ٹرافک بلوکنگ کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے